انسانوں سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ انسانوں کی تاریخ زیادہ پرانی ہے یا جننات کی؟ ابلیس کو زمین پر کب منتقل کیا گیا؟ جننات کون سی شکلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے مستند اور مدلل جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں آخر میں ہم آپ کو جننات کا ایک واقعہ بھی سنائیں گے کہ جننات سے متعلق کیا احتیاط کرنی چاہیے اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو یہ کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے؟ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہم نے اس پروگرام کی تیاری کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کیا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مشتمل ہو ناظرین ابتدائے زمانہ میں جننات زمین پر رہا کرتے تھے جس کا ذکر قرآن حکیم میں آٹھ سورتوں کی بارہ اور سورہ جن کی پندرہ آیات میں آیا ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ملائکہ، شیعتین، جننات اور انسان پھر ان کے دس حصے کیے نو حصے ملائکہ اور ایک حصہ شیعتین، جننات اور انسان کا اللہ تعالیٰ نے جننات کو پیدا فرما کر ان کو زمین آباد کرنے کا حکم دیا انہوں نے زمین آباد کی اور اللہ کی عبادت شروع کر دی ایک عرصے بعد جننات اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے اور لگے آپس میں خون خرابہ کرنے اسی دوران جننات نے اپنے یوسف نامی بادشاہ کو بھی قتل کر دیا جس پر وہ اللہ کے غزب کا شکار ہوئے اللہ نے انہیں برباد کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جسے جننات کو بھگانے کے لیے ان سے باقاعدہ جنگ کرنا پڑی فرشتوں نے تمام جننات کو زمین سے بھگایا اور دریا کے جزیروں میں چھوٹ دیا اس کے بعد فرشتے اور ابلیس زمین پر رہنے لگے بعض روایات کے مطابق یوسف نامی شخصیت جننات کے جانب بطور نبی مبوس ہوئی تھی بہرحال جننات میں بھی کوئی نبی مبوس ہوئے یا نہیں اس موضوع پر ہم ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے اللہ تعالی نے فرشتوں کی جس جماعت کے ذریعے تمام جننات کو فیران جگہوں پہاڑوں اور جزیروں میں منتقل کر دیا اس جماعت میں ابلیس بھی شامل تھا جو جنوں کو بے دخل کرنے پر تکبر میں مبتلا ہوا اور بولا میں نے ایسا کام کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا اللہ کو ابلیس کے اس خیال کا علم ہو گیا لیکن فرشتے اس سے بے خبر رہے یہاں ناظرین کو ایک دلچسپ حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ جننات آخر کون کون سی شکل میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اس کے بارے میں علامات جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ مختلف روایات کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں کہ جننات بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں انسان، سامپ، بچھو، اونٹ، بیل، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندے وغیرہ کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ سیاہ کتہ شیطان ہوتا ہے جننات کی تین اقسام کا بھی بیان موجود ہے جنوں کی قسم اڑنے والے جنوں کی ہے جس کے پر ہوتے ہیں جنوں کی دوسری قسم سامپوں اور کتوں کی ہے جنوں کی تیسری قسم وہ ہے جو انسانوں کی طرح پڑاؤ ڈالتے اور کوچھ کرتے ہیں روایات میں ہے کہ جننات کو خود اپنی مرضی سے اپنی صورت بدلنے کا کوئی اختیار نہیں لیکن یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات اور خاص قسم کے کچھ افعال بتا دیے ہیں کہ جب یہ فیل اور کلمہ استعمال کریں اللہ ان کو ایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل فرما دیں جننات کی ایک قسم غیلان بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب غیلان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت کو تبدیل کر سکے لیکن انسانوں کے جادوگروں کی طرح جنات کے بھی جادوگر ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیلان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہم سحرات الجن یہ جادوگر جنات ہیں اہم سوال یہ ہے کہ جب غیلان جن نظر آئیں تو انسانوں کو کیا کرنا چاہئے جادوگر جنوں سے بچنے کا انسانوں کے پاس کیا نسخہ ہے اس حوالے سے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم غیلان کو دیکھیں تو ازان دیا کریں جی ہاں دوستو جادوگر جنات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں ازان دینے کا حکم دیا گیا ہے اللہ ازبر اللہ ازبر اب آخر میں جنات کا وہ واقعہ سناتا ہوں جس کا شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا ایک بزرگ سیر کے لیے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو ایک ضروری کام سے بھیجا واپسی پر کچھ تاخیر ہو گئی تاخیر اس وقت پریشانی بنی جب صبح تک بزرگ کے ساتھی اپنے مقام پر نہیں پہنچ سکے چنانچہ تلاش شروع ہوئی اسی دوران بزرگ کے ساتھی واپس پلٹ گئے لیکن اس وقت ان کی عقل ٹھکانے پر نہ تھی بزرگ نے پوچھا تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی ساتھی نے بتایا میں ایک ویرانے میں داخل ہوا تو وہاں پر میں نے ایک سامپ کو دیکھا اور اس کو مار ڈالا جیسے ہی میں نے سامپ کو مارا مجھے ایسا لگا جیسے کسی شیعہ نے مجھے جکڑ لیا ہو اور جکڑنے والی شیعہ مجھے زمین میں اتار رہی ہو مجھے لگا کہ ایک جماعت نے مجھے گھیر رکھا ہے اور وہ سب کہہ رہے ہیں اس نے فلان کو قتل کیا ہے ہم اسے قتل کریں گے تو کسی نے کہا کہ اس کو شیخ کے پاس لے کر چلو تو وہ مجھے اس کے پاس لے گئے وہ شیخ بہت خوبصورت شکل اور سفید داڑھی والے تھے جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے دوسرے فریق نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو شیخ نے پوچھا وہ کسی شکل میں ظاہر ہوا تھا تو انہوں نے بتلایا کہ وہ سامپ کی شکل میں ظاہر ہوا تھا تو شیخ نے فرمایا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تم میں سے جس نے اپنی شکل بدل کر کوئی اور شکل اختیار کی اور مارا گیا تو اس کے قاتل پر زمان اور قصاص وغیرہ کچھ نہیں جناب شیخ نے حکم دیا اس کو چھوڑ دو چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا امام ابن اساکر اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ نقل کیا جو انہی کے زمانے میں پیش آیا بہرحال اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کس کس شکل میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ضرور مل سکے اللہ نگہبان